ایک بات یارز کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بتائے دیش ہمارا کیسے پرگتی کر پائے بھارت ماہ کو لوٹ رہے ہیں بھارت ماہ کے یہ جائے لاکھوں اور کرونوں میں دھن کسی پلاننگ کو آئے کچھ ہو خرچ پلاننگ پر باقی سب جیبوں میں جائے آج بنے پل کل اتھاٹن پرسو اس پر لکھ جائے سابدھان پلیا کمجور ہے یہ حاسبینک کے کوئیوں کا کمال ہے کہ وہ بے جان چیزوں سے بھی ہسنے اور مسکرانے کے مزامین تلاش کر لیتے ہیں میں بھاٹیا جی کو اس کام کے لیے بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن ہمیں سنجیدہ ہونا ہے سنجید کی ہماری عادت بھی ہے ہماری فطرت بھی اور وقت کا تقاضی بھی کلیوگ یہ کیسی الٹی گنگا بہا رہا ہے ماتا پتا کو شرمن ٹھوکر لگا رہا ہے کہہ دو ہر ایک بہن سے دیکھو سترک رہنا پاپی بھی ہاتھ میں اب راکھی بندہ رہا ہے کیسے کوئی لکھے گا اب وہ مہان بھارت اس دیش کا تو ارجن رکشہ چلا رہا ہے بہت خوبصورت سا ماحول مشاعرے کا آپ نے بنا دیا ہے ایسے خوبصورت ماحول میں اس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جنہیں ٹیلی ویزن کے ذریعہ آپ نے بارہا سنا ہے اہد حاضر کی کڑواہٹوں کو اہد حاضر میں سماج کی ناہمواریوں کو بڑے سلیکے کے ساتھ اپنی غزل کا شیر بنانا اپنی شاعری کا حصہ بنانا اور اسے پورے حوصلے کے ساتھ مشاعرے کی محفل میں پیش کرنا یہ اصد بستوی کا کمال ہے بارہا ٹیلی ویزن اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے ان کا کلام سنا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نمازیں ایک بار زوردار تالیوں سے سارے لوگ مل کر استقبال کریں اصد بستوی کا تاکہ انہیں اجازت دیں اور وہ اپنا کلام سنانا شروع کریں معزز صاحبین حضرات بڑنیرہ کی سرزمین پر میری پہلی حاضری بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں چچا عبدالستار صاحب کا عبدالعوف صاحب کا اور شکریہ آدھا کرتا ہوں بھائی انیک کا جنہوں نے آپ سے ملاقات کا موقع فراہم کیا اللہ کرے کہ یہ ملاقات یادگار بن جائے حضر نگرامی ایک مطلع ایک شیر سے آپ حضرات کے اجازت چاہتا ہوں آج کا یہ مشاعرہ قومی ایک جہتی کے حوالے سے ہے کوشش کروں گا کی اسی موضوع سے میں اپنی بات کا آغاز آخری وقت تک کروں پیش کرتا ہوں ایک مطلع ایک شیر اگر سچا ہو اگر اچھا ہو پڑیے پڑیے تو آپ مجھے اپنی دعاوں سے نوازیں پیش کرتا ہوں پڑیے بھائی کی نہ ہو بغض حسد دل سے مٹایا جائے پیار کی شمہ ہر ایک سمت جلایا جائے کی نہ ہو بغض حسد دل سے مٹایا جائے پیار کی شمہ ہر ایک سمت جلایا جائے چوٹی ہندو کو لگے درد مسلمان کو چوٹی ہندو کو لگے درد مسلمان کو آؤ مل کر یہی ماحول بنایا جائے بہت شکریہ حضرین کچھ ہی لوگ ہیں جو یہ ماحول بنانا چاہتے ہیں اگر آپ تمام لوگ یہی ماحول پورا ہندوستان میں بنانا چاہتے ہیں تو تمام لوگ میری آواز سے آواز ملائے اسٹیج پر میرے بڑے ہی محترم بڑے کرم فرما اجناب پرشتم حروانی صاحب تشریف کرتے ہیں اس علاقے کے حرق العزیز لیڈر علی جناب اور عبیرانہ صاحب تشریف کرتے ہیں تمام لوگ کی شرکت چاہتے ہوئے ایک مطلع اور ایک شیر آور پڑھتا ہوں آپ میری آواز سے آواز ملائے پیش کرتا ہوں بتا رہے خاص پر فرق بندی فرق بندی کی یہ دیوار گرانا ہوگا متحد ہو کے ہمیں سامنے آنا ہوگا فرق بندی کی یہ دیوار گرانا ہوگا متحد ہو کے ہمیں سامنے آنا ہوگا حضرین گرامی جب ہمیں مندر کے نام پر ہمیں مسجد کے نام پر حضرین گرامی پھر سے میں پڑھتا ہوں آپ اسی محبتوں کے ساتھ مجھے سنیں گے پیش کرتا ہوں بتا رہے خاص پر ملائے آزا فرمائے فرق بندی کی یہ دیوار گرانا ہوگا متحد ہو کے ہمیں سامنے آنا ہوگا مجھے لگے کہ میں اس بڑھنے را میں پڑھ رہا ہوں جہاں آنے کی ہر شاعر تمنا کیا کرتا ہے ہر شاعر یہاں آنے کی خواہش کیا کرتا ہے اگل یہ سب سے پچھلی سب تک تمام لوگ میری آواز سے آواز ملائے پیش کرتا ہوں بتا رہے خاص پر فرق بندی کی یہ دیوار گرانا ہوگا متحد ہو کے ہمیں سامنے آنا ہوگا متحد ہو کے ہمیں سامنے آنا ہوگا فرق بندی کی یہ دیوار گرانا ہوگا ہم نے اگریزوں سے یہ دیش بچایا لیکن ہم نے اگریزوں سے یہ دیش بچایا لیکن ظالموں سے بھی ہمیں دیش بچانا ہوگا ظالموں سے بھی ہمیں دے شکا چاہتے ہیں کیا کہنا بھا 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 پھر قبندی کی یہ دیوار گرانا ہوگا متحد ہو کے ہمیں سامنے آنا ہوگا بہت شکریہ حضرت انگرامی بہت اچھا تم رہے تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیے تاکہ مجھے لگے کہ میں زندہ قوم کے بیچ بات کر رہا ہوں حضرت انگرامی چار مصرے اور پہتا ہوں ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہمارے آباؤ اجداد نے اپنے جانوں کی قربانیاں بہت دی ہیں آپ بتائیں دیوندر فرنمی صاحب کے بھائی یہاں بیٹھے ہیں بھائی رویرانا یہاں بیٹھے ہیں بھائی پرشتم یہاں بیٹھے ہیں آپ سب کو بتائیں کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں پیش کرتا ہوں چار مصرے آپ میری آواز سے آواز ملا ہے جانے اور دل سے تو اس ملک پہ قربان ہیں ہم عزمت ہندی کے صدیوں سے نگہبان ہیں ہم جانے اور دل سے تو اس ملک پہ قربان ہیں ہم عزمت ہندی کے صدیوں سے نگہبان ہیں ہم جاؤ تاریخ اٹھا کر کے ہماری دیکھو جاؤ تاریخ اٹھا کر کے ہماری دیکھو جاؤ تاریخ اٹھا کر کے ہماری دیکھو سر کٹا دے جو وطن پر وہ مسلمان ہے ہم سر کٹا دے جو وطن پر وہ مسلمان ہے ہم سر کٹا دے جو وطن پر وہ مسلمان ہیں ہم بہت اچھا سن رہے ہیں چار مصرے اور پڑھتا ہوں ہمارا ملک مشہور ہے اپنی قومی ایک جہتی کے لیے ہمارا ملک مشہور ہے اپنی گنگا جمنی تحزیب کے لیے ایک سو تیس کروڑ آبادی والا یہ ہمارا یہ ملک ہم تمام لوگ اس ملک میں آمن چاہتے ہیں انصاف چاہتے ہیں ہمارے ملک کا غیر مسلم بھائی ہمارے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس ملک کی گنگا جملی تہذیب کو برباد کرنا چاہتے ہیں اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں آج کے اس مشاعرے کے حوالے سے ایک پیغام پرہ ہندوستان کے لوگوں کو دیتا ہوں اگر میرے شیر میں سچائی ہے تو آپ میری آواز سے آواز ملائیں پیش کرتا ہوں ارشاد اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر خاموش رہتا ہوں غیرت مار ڈالے گی اگر سچ بول دونگا تو حکومت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی بہت حوشیار رہنا ہے سبھی ہی تو مسلمہ کو بہت حوشیار رہنا ہے سبھی ہی تو مسلمہ کو لڑا کر ورنا پس میں سیاست مار ڈالے گی لڑا کر ورنا بہت حوشیار رہنا ہے سبھی ہی تو مسلمہ کو لڑا کر ورنا پس میں سیاست مار ڈالے گی اور حاضر نگرامی میں نے ہمیشہ پر ہندوستان میں اپنے مسلم بھائیوں سے کہا کہ آپ اپنے اخلاق کے ذریعے آپ اپنے کردار کے ذریعے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے قریب لائیے اور بھئی یہ بتائیے کہ ہماری لڑائی نہ کبھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے تھی نہ ہے نہ رہے گی انشاءاللہ ہماری لڑائی اس ملک میں فرقہ پرستی کے خلاف ہے کیونکہ یہ ملک اس سے پہلے جب بھی تقسیم ہوا تو فرقہ پرستی کے بنیاد پر ہوا اور یہ ملک اللہ نہ کرے کبھی تقسیم ہوگا تو صرف فرقہ پرستی کے بنیاد پر تقسیم ہوگا میں ایک شیر پڑھتا ہوں پرشتن صاحب ہمارے جتنے غیر مسلم مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ ان کو ایک پیغام دے یہ پیغام صرف حسد بستوی کا نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا ہے پیش کرتا ہوں بھائی خاص ملازہ فرمائے پیش کرتا ہوں بھائی پڑھئے بھائی ارشاد محبت پیار کا عیسار کا پرچم تمہیں دیں گے محبت پیار کا عیسار کا پرچم تمہیں دیں گے میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرحم تمہیں دیں گے رویرانہ صاحب یہ پیغام تمام مسلمانوں کی طرف سے آپ کے لئے ہے بھائی کے لئے بیش کرتا ہوں محبت پیار کا عیسار کا پرچم تمہیں دیں گے میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرحم تمہیں دیں گے الگ مذہب ہے لیکن پھر بھی ہم سب بھائی بھائی ہیں الگ مذہب ہے لیکن پھر بھی ہم سب بھائی بھائی ہیں ہمیں تم گنگا جل تو اور ہم زمزم تمہیں دیں گے ہمیں تم گنگا کیا کہنا کیا کہنا واہ 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 بہت شکریہ یہی ماحول ہونا چاہیے مشاہدے کا اللہ کرے کہ یہ مشاہدہ پھر سے زندہ جعوید ہو جائے بھائی ندیم فرق صاحب کا حکم ہے شیر پڑھنے کے لئے لیکن پڑھتا ہوں آپ اسی بیداری کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ آپ سماعت کریں پیش کرتا ہوں میرے بڑے بھائی حاشم فروز آبادی صاحب یہاں تشریف سکتے ہیں جمیل خیر آبادی صاحب جوہر کانپولی صاحب یہاں تشریف سکتے ہیں تمام شورہ اکرام کی موجودگی میں ایک طالب علم آپ کے سامنے شیئر پڑھ رہا ہے آپ اپنی محبتوں سے نوازیں پیش کرتا ہوں شاد شاد محبت پیار کا عیسار کا پرچم تمہیں دیں گے میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے الگ مذہب ہے لیکن پھر بھی ہم سب بھائی بھائی ہیں ہمیں تم گنگا جل تو اور ہم زمزم تمہیں دیں گے بہت کم ایسے مشاعریں ملتے ہیں بہت کم ایسے محفلیں ملتے ہیں جہاں حکومت کے نمائندے موجود ہوں یقیناً میں اسی موقع کی تلاش میں تھا اور یہاں دواندر فرنویس صاحب کے بھائی اور بھائی رویرانہ صاحب تشریف رکھتے ہیں بھائی رویرانہ صاحب میں چار مصرے پڑھتا ہوں جب ہمارے ملک وزیر آزم سوچ بھارت ابھیان چلاتے ہیں میں نے کہا پورہ ہندوستان میں بہت اچھی بات ہے ہمارے ملک میں صاف ستھرائی ہونا چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک صاف ستھرہ ہو ہمارا ملک پاکیزہ ماحول میں جیئے ہم تمام لوگ لیکن اسی کے ساتھ میرا ایک مطالبہ ہے مجھے اقین ہے کہ آج کے اس مشاعرے کے حوالے سے میرا مطالبہ آپ حکومت ہند تک پہنچائیں گے پیش کرتا ہوں یہ مطالبہ صرف حسد بستوی کا نہیں بلکہ پورا بڑھنیرہ پورے ہندوستان کے لوگوں کا ہے پیش کرتا ہوں مطالبہ خاص آپ تین سال پیچھے جائیے سوچ بھارت ابھیان اور میرے چار مصرے پیش کرتا ہوں اسے تھوڑا سا اور جب اتنی آپ نے کہا ہی ہے تو اس کو تھوڑا سا آسان کر کے یہ کہیے یہ مطالبہ آپ کی طرف سے ایک مانگ ہے جو ایک عام ہندوستانی کے طور پر آپ مانگ کر رہے ہیں مطالبے کا پتہ نہیں اخبار نے کل کیا مطلب چھاپ دیا اور اس کا کیا مطلب نکالا گیا پھر وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی تو میں اس لیے آسان کر کے کہہ رہا ہوں کہ ایک عام ہندوستانی کے طور پر ایک مانگ ایک ہندوستانی کیا کر رہا ہے اپنے وزیر آزم سے اس بات کو یہ اپنی شائری کے ذریعے کہنا چاہتے ہیں مطالبے کا مطلب ان کی ڈیمانڈ ہے ایک مانگ ہے وہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں استقبال کیجئے اصد بستوی کا تاکہ یہ اپنا کلام پیش کر سکے بھائی میرے مانگ صرف میری نہیں بلکہ یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ کی ہیں آپ میرے شیر کو حکومت تک پہنچائیں گے دیوندر فرنمی صاحب تک پہنچائیں گے اس ملک کے وزیر آزم تک پہنچائیں گے پیش کرتا ہوں ندیم بھائی بتا رخواست پڑھائی بھی ضروری ہے لکھائی بھی ضروری ہے وطن میں ہر جگہ اپنے صفائی بھی ضروری ہے پڑھائی بھی ضروری ہے لکھائی بھی ضروری ہے وطن میں ہر جگہ اپنے صفائی بھی ضروری ہے ہمارے ملک کی جیلوں میں تیس فیصد لوگ اس ملک کے ہمارے مسلم قوم کے نوجوان تیس فیصد جیلوں میں ہیں بہت سارے بے قصور ہیں ان میں ان کی مائیں ان کے رہائی کا انتظار کر رہی ہیں ان کے گھر آنے کا انتظار کر رہی ہیں مائچ کے حوالے سے پڑھتا ہوں بہتر خاص پڑھائی بھی ضروری ہے لکھائی بھی ضروری ہے وطن میں ہر جگہ آپ نے صفائی بھی ضروری ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تمہارے قید خانوں سے یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تمہارے قید خانوں سے ہزاروں بے گناہوں کی رہائی بھی ضروری ہے ہزاروں بے بہ 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 بھی ضروری ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تمہارے قید خانوں سے ہزاروں بے گناہوں کی رہائی بھی ضروری ہے اور آدھر نگرامی آخری چار مصرے پڑھتا ہوں آخری چار مصرے پڑھ کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں آخری چار مصرے پڑھ دھیر ساری دعائیں آپ مجھے دیکھ کریں آدھر نگرامی ہمارا ملک ہندوستان اس ملک میں پانچ وقت مسجدوں سے ازان کی مقدس صدائیں بلند ہوتی ہیں مندیروں سے بھجن کی خوبصورت آوازیں آتی ہیں یہی ہے ہمارا ملک اور اسی کی وجہ سے ہمارا ملک ہندوستان مشہور ہے لیکن ذرا سا ہوا ہمارے خلاف کیا چلی کہ ناچنے اور گانے والے بھی ازان پر پابندی کی بات کرنے لگے اگر ہماری قوم سے کوئی مسلم کسی ہندو دھرم کے خلاف بات کرے گا تو اسد بستوی سب سے پہلی آواز آپ کی آواز بن کر اٹھائے گا حضرین اگرامی مچار مصر پڑھتا ہوں آپ کی تالیوں کی گونجورس بلاد ممبئی تک پہنچے آپ مجھے ہمت دیں مجھے اپنی دعاوں سے نوازیں تاکہ اور بھی ہمت کے ساتھ میں آپ کی ترجمانی کر سکوں پیش کرتا ہوں سونو نگم کو آپ اپنے ذہن میں رکھئے جو کہتا ہے کہ ازان مذہبی گنڈا گرتی ہے میں آپ کی آواز بن کر پرہ ہندوستان میں بولتا ہوں پیش کرتا ہوں ندیم بھائی ارشاد ارشاد تمہارے چیخ نے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا بڑھنے رہا والو آپ میری آواز تمہارے چیخ نے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا بتا دیں گے سبھی اوقات تیرے جیسے سنگر کی بتا دیں گے سبھی اوقات تیرے جیسے سنگر کی یہ میں نہیں ہندوستان کے تیس کروڑ مسلمانوں کی آواز ہے پیش کرتا ہوں بتا دیں گے تمہارے چیخ نے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا بتا دیں گے سبھی اوقات تیرے جیسے سنگر کی یہ دنیا ہے یہاں تو روز اول سے قیامت تک یہ دنیا ہے یہاں تو روز اول سے قیامت تک صدا گونجی ہے اور گونجے گی بس اللہ اکبر کی صدا موسیقی 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 موسیقی